اسلام علیکم دوست آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیزن ٹی وی ویورز کبھی کبھی آرکیٹیکٹ اور مامار اتنی مہارت سے کنسٹرکشن کرتے ہیں کہ یہ سیاہوں کا سب سے زیادہ پرکشش مقام بن جاتا ہے آرکیٹیکٹس اور ڈیزائنرز مختلف ڈیزائن اور سٹائل کی بلڈنگز تعمیر کرنے کے لیے خوب محنت کرتے ہیں دنیا میں کچھ ایسی آنجلنگ بنائی گئی ہیں کہ ان کو دیکھنے والے دھنگ رہ جاتے ہیں چلیں آج اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ہی دس یونیک اور امیزنگ بلڈنگز کے بارے میں بتاتے ہیں آپ اس چینل پر نیو ہیں یا آپ نے ابھی تک سیٹیزن ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں کوئی تجویز ہو تو کمنٹ کر دیں شکریہ کروگڈ ہاؤس پولینڈ کے شہر سوپٹ میں ریزیڈنٹ شاپنگ سینٹر میں واقع ہے اس کا کل رقبہ چار ہزار سکوئر میٹر ہے سوٹینسی زالسکی نامی ڈیزائنر کی ڈیزائن کردہ یہ بلڈنگ کسی نشائی پینٹر کی پینٹنگ کی طرح نظر آتی ہے اس کمرشل بلڈنگ میں شاپس ریسٹورینٹس اور ریڈیو سٹیشن قائم ہے دوہزار چار میں دلنگ کو سب سے زیادہ تصویریں کھینچی جانے والی بلڈنگ تصور کیا جاتا ہے یہ ٹورسٹس اور فوڈوگرافرز کے لیے پولینڈ کی سب سے اٹریکشن والی جگہ ہے ڈانسنگ ہاؤس جمہوریہ چیک کے شہر پراک میں واقعہ نیشنیل نیذر لینڈن لینڈ مارٹ بلڈنگ ہے اس امارت کو ایک کروشین آرکیٹیکچر ویلا دم رونگ اور کینیڈا کے مامار فرینک گیری نے ڈیزائن کیا تھا امارت کی تعمیر کا آغاز انیس سو بانے میں ہوا اور انیس سو چینوے میں یہ مکمل ہوئی تین ہزار سکیور میٹر پر بنی اس بلڈنگ میں آفزز ریسٹورنٹ گیلری اور کانفرنس سینٹر ہے اس کی چھت سے پراک کے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے چیزنگ کے شہر خوینان میں واقعہ پیانو ہاؤس لوکل گورنمنٹ نے لوگوں کی اٹریکشن کے لیے تعمیر کیا شیشے سے بنی یہ بلڈنگ پیانو اور وائلن کی شکل میں دوہزار سات میں تعمیر کی گئی بلڈنگ کا مین پارٹ بلیک گرینٹ پیانو کی شکل کا ہے اور سیڈیوں کا حصہ شیشے کی وائلن کی شکل میں بنا ہوا ہے پیانو ہاؤس کا سٹرکچر تین پلرز پر تعمیر کیا گیا ہے کرسٹل کی ترقی وائلن میں مرکزی پیانو امارت میں داخل ہونے کے لیے اسکلیٹر اور سیڈیاں ہیں پیانو ہاؤس کا ڈیزائن ہیفی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے سٹوڈنٹس نے تیار کیا اپنے یونیک ڈیزائن کی وجہ سے یہ سیاہوں کے لیے ایک امدہ جگہ اور چائنہ کی ایک رومانٹک بلڈنگ ہے جوتے کی شکل کا یہ گھر جوتوں کے سیرزمین مولن ہینس نے 1948 میں پنسلوانیا امریکہ میں تعمیر کیا تھا اس کی تعمیر کا مقصد جوتوں کی تشہیر تھا اس پانچ منزلہ یونیک گھر میں پیر کی انگلیوں کے قریب ایک رہائشی کمرہ ایڈی میں باورچی خانہ اور ٹکنوں میں دو بیڈ روم ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک آئس کریم شاپ بھی ہے اس وقت اس گھر کے مالک جیف اور میلنی شمیک ہیں ٹوائلٹ شکل کی یہ بلڈنگ جنوبی کوریا کے شہل سیول سے 25 کلومیٹر جنوب میں سوان میں واقعہ ایک میوزیم ہے اس بلڈنگ کے بانی کو مسٹر ٹوائلٹ سے پکارا جاتا ہے اسی وجہ سے اس میوزیم کو بی ٹوائلٹ ہاؤس کا نام دیا گیا مسٹر سیم بچپن میں آؤڈڈور ٹوائلٹ استعمال کی وجہ سے تنگ تھے بعد میں جب وہ سوان شہر کے میر بنے تو انہوں نے ورل ٹوائلٹ اسوسیشن کی بنیاد رکھی وہ پوری دنیا میں ٹوائلٹ کی ہائیجینک امپورٹنس کو اجاگر کرنے کے لیے ایکٹیو ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے ٹوائلٹ ڈیزائن کا میوزیم تعمیر کیا چین کے صوبے جیانگزو کے ووکسی شہر میں یہ انیوجر بلڈنگ ثقافتی نمائشوں کے لیے تعمیر کی گئی ہے سن دوزہ چودہ میں مکمل ہونے والی یہ بلڈنگ دس منظروں پر مشتمل ہے 38 میٹر اونچی اور 50 ڈائی میٹر پیمائش کی یہ دنیا کی موسٹ سٹرنجسٹ بلڈنگ ہے اس کی تعمیر میں الومینیم اور ششہ استعمال کیا گیا حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بلڈنگ 360 ڈگری پر گھوم بھی سکتی ہے اس پروجیکٹ پر چائنہ کی عرب پتے وینگ جالن نے 6 عرب ڈالر خرچ کیے اس بلڈنگ میں ایک مال، سٹیشو، تھیم پارک، ہورٹل، سینما، وارٹر پارک اور ڈیزنی لینڈ کی طرز کی بیشمار سہولتیں موجود ہیں فیش شیپ کی یہ بلڈنگ انڈیا کے شہر حیدرباد میں نیشنل فیشریز ڈیویلمنٹ بورڈ کا ریجنل آفیس ہے چار منزلہ یہ یونیک بلڈنگ سن 2012 میں تعمیر کی گئی یہ بلڈنگ میمٹیک آرکیٹیکچر کی ایک بہترین مثال ہے رات کے وقت بلڈنگ پر پڑھنے والی بیریو پرپل لائٹ سے یہ ایسا نظارہ پیدا کرتی ہے جیسے فیش ہیدرباد شہر کے اندر تیر رہی ہو دی بگ باسکٹ بلڈنگ امریکی ریاست اوہائیو کے شہر نیوار میں ایک مشہور آرکیٹیکچر ہے یہ بلڈنگ لکڑی کی باسکٹ بنانے والی ایک امریکی کامپنی کا ہیڈکارٹر ہے نویلٹی آرکیٹیکچر کا اس سے بہتر ڈیزائن پوری دنیا میں اور کوئی نہیں یہ بلڈنگ کامپنی کی سب سے زیادہ بکنے والی پروڈکٹ باسکٹ کی نقل پر ڈیزائن کی گئی ایک لاکھ اسی ہزار سکرین فوٹ پر پھیلی یہ بلڈنگ تیس میلین ڈالر کی لاغت سے انیس سو ستانمیہ میں مکمل ہوئی اس کے ساتھ منزلیں ہیں یہ دنیا کی سب سے امیزنگ بلڈنگ ہے یہ کینیڈا کے صوبے کیوبے کے شہر مونٹریال میں ایک مارڈل کمیونٹی اینڈ ہاؤسنگ کمپلیکس ہے جو اسرائیلی نجات کینیڈین آرکیٹیکٹ موشی سیفتی نے ڈیزائن کیا اس بیوٹیفول امارت کا ڈیزائن اس کے آرکیٹیکٹ کا میک گرینل یونیورسٹی میں سٹڈی کے دوران تھیسز کا حصہ تھا جو بعد میں کمپلیکس انیس سو سٹھ سٹھ میں ورلڈ فیر کے انعقاد کے لیے پولین کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا ہیبیٹیٹ سکٹی سیون آرکیٹیکٹ کے حوالے سے ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے یہ کمپلیکس حکومت نے بنوایا تھا لیکن بعد میں مقامی لوگوں نے خرید گیا اور اس میں رہائش شروع کر دی اس یونیک رہائشی کمپلیکس میں گھر ایک دوسرے جڑے ہوئے ہیں اس میں فیبریکیٹڈ کنکریٹ سے بنے اور یہ بارہ منزلہ کمپلیکس دنیا کی ایک یونیک بلڈنگ ہے ونڈر وارکس امریکہ کے شہر اورلینڈو پیجن فورج پاناما سٹی بیچ مائٹل بیچ نیو یارک اور برانسن میں واقعہ تفریحی انٹرٹینمنٹ سینٹرز ہیں جہاں سپیس میت اور فزکس سے متعلقہ سائنسی نمائشیں منعقد ہوتی ہیں اور میجک شو بھی ہوتے ہیں یہ بلڈنگ ایسے دخائی دیتی ہے جیسے طوفان نے اسے اٹھا لیا ہو اور نیچے کی طرف گر گئی ہو ناقابل یقین امارت دراصل الٹا سیدھے انداز میں بنائی گئی ہے اس یونیک بلڈنگ کا ڈیزائن آرکیٹیکٹ ٹیریک نکلسن نے تیار کیا یہ واقعہ ایک ونڈر فول اور یونیک بلڈنگ ہے یہ تھی سٹیزن ٹی وی میں آج کی ویڈیو ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ